موسیقی گیارویں جماعت اردو کے اس پیریڈ میں سبیر طلبہ اور طالبات کا ایک بار پھر خیر مقتم ہے آج ہم مرسیہ نگاری اور اس کی تشریح کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے آئی سب سے پہلے جانتے ہیں کہ مرسیہ کیا ہے مرسیہ نگاری اردو شاعری کی ایک اہم اور قدیم صناف ہے اس کا سراغ تو اسی وقت سے ملتا ہے جبکہ اردو شاعری وجود میں آئی تاہم سودہ سے پہلے نہ تو اس کی کوئی شکل متعین تھی اور نہ اس کی کوئی عدبی حیثیت قائم ہوئی تھی شہان عوض کی عدب نوازی اور حسلہ غزائی کی بدولت اسے لکھنوں میں بہت فروغ حاصل ہوا اور اس کی ایک مستقل حیثیت متعین ہو گئی عام طور سے لوگ مرسیہ کا مطلب محض واقعات کربلا کا ہی بیان سمجھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے خوشی اور مسررت کے بیان کے ساتھ ساتھ رنج و غم اور اپنے عزیز و اقارب کی وفات پر سوک کا اظہار زندگی کے ساتھ واوستہ ہے شاعرانہ زبان میں اسی اظہار کو مرسیہ کہتے ہیں تو آئیے آپ کے نسام میں جو مرسیہ شامل ہیں ان میں سے سب سے پہلی مرسیہ میر انیس صاحب کی لکھی ہوئی ہے جو کہ مرسیہ نگار ہیں بہت اہم مرسیہ نگار ہیں تو یہ مرسیہ حضرت امام حسین کا حضرت عباس کو علم سوپنا یہ واقعات کربلا سے ہی متعلق ہے تو اس مرسیہ کی تشریف سماعت فرمائیں جب قطع کی مسافت شب آف تاب نے جلوہ کیا سہر کا روح بے ہجاب نے دیکھا سوے فلک شائع گردوں رکاب نے ملکل صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے آخر حراب حمد و سنائے خدا کرو اٹھو فریضہ سہری کو ادا کرو میر علی صبح کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چاند نے اپنا سفر مکمل کر لیا اور صبح اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کر جلوہ نمہ ہوئی بس حضرت امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرح دیکھا اور مل کر اپنے رفقہ کو آواز دی کے صبح ہو چکی ہے اب نماز کا فریضہ ادا کرنے کا وقت ہے یہ صبح ہے وہ صبح مبارک ہے جس کی شام یہاں سے ہوا جو کوش تو ہے خلد میں مقام کوسر پہ آبرو سے پہنچ جائیں تشنا کام لکھے خدا نماز گزاروں میں اپنا نام سب ہیں وحید اسر یہ غلد چار سو اٹھے دنیا سے جو شہید اٹھے سرکھ رو اٹھے میر انیس کہتے ہیں کہ یہ صبح وہ صبح ہے جس کی شام مبارک ہے یہاں جو بھی شہید ہو جائے گا اس کی جگہ خلد یعنی جنت ہوگی خدا کرے جو پیاسے ہیں وہ عزت کے ساتھ حوز کوسر پر پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کا نام نماز ادا کرنے والوں میں لکھ لے چاروں طرف سے شور اٹھا کہ وہ لوگ یکتہ زمانہ ہیں یہاں جو شہید ہوئے ہیں ان کو سرکھ ہو کر روز محشر اٹھایا جائے گا یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس ایک ایک نے زیب جسم کیا فاخرہ لباس شان محاسنوں میں کیے سب نے بے حراس باندھے امام آئے امام زمان کے پاس رنگی ابائیں دوش پہ کمریں کسے ہوئے مشکو زباد اتر میں کپڑے بسے ہوئے یہ سن کے حضرت امام حسین کی یہ بات سن کر اللہ پر امام رکھنے والے اپنے بستروں سے اٹھے اور ہر ایک نے نماز کے لئے اپنی حالت کو ٹھیک کر کے اندھا لباس زیب تن کیا اور امام باندھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ان لوگوں کے کاندھوں پر رنگین ابائیں یعنی رنگین پوشاکے تھیں اور ان کے کپڑے مشک کی خوشبوں میں بسے ہوئے تھے پانی نہ تھا وزوجو کریں وہ فلق ما پرتھی رخوں پہ خاک تیمم ستر فعاب باریک عبر میں نظر آتے تھے آفتاب ہوتے ہیں خاک سارے علام ابو تراب مہتاب سے رخوں کی صفحہ اور ہو گئی مٹی سے آئینوں میں جلا اور ہو گئی وقت نماز وزوجو کرنے کے لئے پانی میں سنہ تھا لیکن مٹی سے کیے گئے تیمم کی بدولت ان کے چہرے چمک رہے تھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے بادنوں کے بیس سے سورج چمک رہا ہو ابو تراب اور ان کے غلام چہروں پر مٹی مل رہے تھے جس سے ان کے چاند جیسے چہرے اور چمک گئے خیمے سے نکلے شہ کے عزیزانے خوشک سال جن میں کئی تھے حضرت خیرنیسا کے لا اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے عزیزانے خوشک سال اپنے خیموں سے باہر نکلے ان میں سے کئی بیوی فاطمہ کی اولادیں تھی ایک جانب قاسم جیسا گل بدن اور علی اکبر جیسا خوش جمال تھا تو دوسری جانب عقیل مسلم اور جعفر کے بچے تھے ان میں سے ہر ایک کے موپر نور تھا تو آج آپ نے یہ چند اشار مرسیہ کے سماعت فرمائے کل اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ شانب کریں گے ایشتر لگے قدر ح square مووواج genuine مووواجون شکری عملہ مووواجون صفحارم مووویک أنquitoisesه